رہا تھا وہ بہت ہی بھیانک تھا اصل میں وہاں پر ایک بہت بڑی سی چیز موف کر رہی تھی اور کچھ ہی دیر میں ان لوگوں پر ریویل ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ان کے پیچھے چل رہی تھی یہ ایک بہت بڑا سنیک تھا اب لوگ ان بڑے سے مونسٹرز کو دیکھ کر یہاں سے دوسرے سروائبرز کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن یہ مونسٹر ان کو یہاں سے بھاگنے تک کا ٹائم نہیں دیتا کیونکہ وہ سب لوگوں کو ایک ہی بائٹ میں نگل رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ٹیل کے اٹیک سے وہ لوگوں کو اوپر ہوا میں بھی اڑا رہا تھا یہاں گینگ کسی نہ کسی طرح اس مونسٹر سے صرف اپنی بیٹی کو بچانا چاہتا تھا اس لیے وہ بغیر اس مونسٹر سے ڈرے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن یہاں پر ایک اور آدمی اسے پکڑ لیتا ہے کیونکہ وہ دوسرا آدمی گینگ کی جان بچانا چاہتا تھا گینگ کی بیٹی اسے دیکھ رہی تھی اور اسی دوران اس مونسٹر نے گینگ کی بیٹی کو بھی نگل لیا تھا بہت چارے لوگوں کو کھانے کے بعد وہ سنیک تو یہاں سے جنگل کے اندر چلا گیا تھا لیکن یہاں سبھی لوگ بہت زیادہ ڈر چکے تھے ان لوگوں نے اپنے بہت سے پیاروں کو کھو دیا تھا لیکن یہی پر ہم گینگ کو دیکھ رہے تھے جسے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں تھی بلکہ وہ تو بہت زور زور سے رو رہا تھا اور اسی دوران اسے اپنی بیٹی کی وکی ٹاکی سے کچھ سگنلز آتے ہیں اور وہ اب اپنی بیٹی کے پیچھے جانے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے اصل میں وکی ٹاکی کے اس سگنل کا مطلب تھا کہ وہ لوگ سام کے اندر مرے نہیں تھے اسی لیے اب گینگ کے ساتھ ساتھ ایک اور آدمی جس کا نام ماو ہے وہ دونوں اس نیک کے اندر کے لوگوں کو بچانے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں جبکہ یہاں کے باقی سب لوگ بھی ان کی مدد کو مان جاتے ہیں جس کے بعد کافی سارے لوگوں کا گروپ ان لوگوں کو بچانے کے لیے جنگل کے اندر جا چکا تھا اور جنگل سے باہر کھڑے ہوئے لوگ ان لوگوں کو بیوا خوس کہ رہے تھے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ وہاں اندر جانا خود ہی سوسائیڈ کرنی کے برابر ہے گن یہاں ان کی جان کونسا سیف تھی کیونکہ اب یہاں پر بھی ایک عجیب سے مونسٹر نے اٹیک کر دیا تھا جو کہ وہ خود تو نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اس کی عجیب سے ریڈ ٹنگ سب کو انگلف کر رہی تھی یعنی اپنے اندر نکل رہی تھی اور سبھی لوگ ڈر کر وہاں سے بھاگ رہے تھے جبکہ اسی دوران دوسری طرف ہم بڑے سے سنیک کو دیکھ رہے تھے جو کہ اپنے نیسٹ میں واپس آ چکا تھا اور وہاں آتے ہی وہ سب لوگوں کو اپنی باڈی سے نکال کر اس نیسٹ میں پھینک دیتا ہے اور ان کو گرانے کے بعد اب وہ اور فوڈ اکٹھا کرنے کے لیے وہاں سے جا چکا تھا جبکہ یہاں پر ہم لوگوں کو دیکھ رہے تھے جن میں سے بہت سے لوگ اس سب کے بعد بھی زندہ بچ گئے تھے اور ان سروائیورز میں گونگ کی بیٹی بھی تھی جبکہ یہاں پر کیپٹن جو کہ بچا تھا وہ یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ دون رہا تھا لیکن بدقسمتی سے ان کا یہاں سے نکلنا ناممکن تھا اور اسی سب کے ساتھ اور برا یہ تھا کہ یہاں پر سنیک کی بہت بڑے بڑے ایکس بھی تھے کیپٹن ان ایکس کو ہاتھ لگا کر چیک کرنا چاہتا تھا لیکن گونگ کی بیٹی اس کیپٹن کو یہ کرنے سے منع کر دیتی ہے کیونکہ وہ ایک کسی بھی ٹائم ٹوٹ سکتا تھا اور اس میں سے ایک مانسٹر یعنی ایک سنیک نکل سکتا تھا اور اب سب لوگ گھوپلس ہو چکے تھے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ وہ مر جائیں گے اور یہاں ایک عجیب بیوکوف سا بزنسمن ایک پتر کو اٹھا کر اس ایک کو توڑ دیتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اگر ایک کو ہم پہلے ہی توڑ دیں گے تو اس کے اندر سنیک ویسے ہی مر جائیں گے لیکن یہاں پر اس نے اپنے ساتھ ساتھ سب کو خطرے میں ڈال دیا تھا کیونکہ اب اس ایک کے اندر سے ایک بیوی سنیک نکلا تھا اور اس سنیک کو دیکھ کر سبھی لوگ بھا کر ایک کیف کے پیچھے چھپ جاتے ہیں جبکہ اب سنیک ان لوگوں کو کھانے کے لیے ان کے پیچھے تھا لیکن اسے پہلے کہ وہ لوگوں کو کھا پاتا وہاں پر وہ ایک عورت کو دیکھتا ہے جو کہ پیرلائز تھی اور وہ ہیلپ کے لیے چلا رہی تھی لیکن یہاں اس کی مدد کو کوئی بھی آنے والا نہیں تھا جبکہ وہ سنیک باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر اس عورت کو کھا جاتا ہے جس سے باقی سروائیورز یہاں پر بچ گئے تھے اور اس کے بعد اب ہمیں جنگل کا سین دکھایا جا رہا تھا جہاں پر وہ گروپ جو کہ سنیک کے اندر سے لوگوں کو بچانے کے لیے آ رہا تھا اسے ہم بھاگتا ہوا دیکھ رہے تھے وہ سبھی لوگ سنیک کے پیچھے چھوڑے ہوئے زمین پر اس کے نشان کو فالو کر رہے تھے لیکن کافی گھنٹوں گزر جانے کے باوجود وہ سنیک کو نہیں ڈھونڈ پائے تھے اور نہ ہی وہ سنیک کا نیسٹ ڈھونڈ پائے تھے اسی لیے وہ جنگل میں کچھ دیر رکھ کر ریسٹ کرنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور گونگ کا فرینڈ ماں وہاں پر ایک ٹری کو کارتا ہے اور اس ٹری کو کارتے ہی اس میں سے ایک بلاک کلر کا لکوڈ نکلنا شروع ہو گیا تھا جس کے بعد ہم یہاں پر ایک اور مین کو سگرٹ چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن غلطی سے اس کے ہاتھ سے میچ سٹرک اس بلاک لکوڈ میں گر جاتی ہے جو کہ درفت سے نکلا تھا جس کے اس لکوڈ میں گرتے ہی وہاں پر آگ بھڑک چکی تھی اور سبھی لوگوں کو ریالائز ہو گیا تھا کہ یہ لکوڈ بہت زیادہ فلیمیبل ہے اور یہی پر اب گونگ کو بھی کچھ عجیب ہونا شروع ہو گیا تھا اسے بہت زیادہ سر درد ہو رہا تھا چکر آ رہے تھے اور اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے سارے ساتھی اس کے اوپر ہنچ رہے ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سنیک ہے جبکہ یہاں پر اسے اس کی بیٹی کی آواز آتی ہے جو کہ اسے یہ کہہ رہی تھی کہ ڈیڈی آپ مجھے بچا نہیں پائے اور اب اچانک وہ بڑا سنیک اس کے قریب بھاگ اس کو اپنے جال میں بھسا لیتا ہے جبکہ یہاں پر گونگ اس سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا اور اچانک اس کے مو پر کوئی پانی گراتا ہے یہاں ہمیں معلوم ہوا تھا کہ گونگ کے ساتھ اصل میں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تھا بلکہ یہ سب کچھ اس سمیل کا اثر تھی جو کہ اس بلیک لگوٹ کے جلنے پر آ رہی تھی اور اس کے اٹھتے ساتھ ہی گونگ نوٹس کرتا ہے کہ ٹری کے ٹینٹیکلز لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں اور لوگوں کو مارنے کی کوشش کر رہی ہیں جس کا مطلب تھا کہ وہ ایک آم ٹری نہیں تھا بلکہ وہ ایک بہت خطرناک ٹری تھا وہ لوگ یہاں پر اپنی کوششوں سے سب کو بچا لیتے ہیں سوائے ایک آدمی کے جس کے اندر ٹری اپنے ٹینٹیکلز ٹیپ کر چکا تھا جس کی وجہ سے وہ مر چکا تھا اور لوگ اب یہ دیکھ کر شوق ہو چکے تھے کہ وہ ٹری اب اپنے ٹینٹیکلز ان لوگوں کی طرف بڑھا رہا تھا ان لوگوں کو مارنے کے لیے اور وہ لوگ اب اس ٹری سے بچ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں جبکہ دوسری طرف اب ہمیں سنیک کے نیسٹ کا سین دکھایا جا رہا تھا جہاں پر اس بزنس مین نے بیبی سنیک کو مار دیا تھا اور اس نیک کو مارنے کے بعد اب وہ بزنس مین جس طرح پاکل ہو چکا تھا وہ سب سے لڑ رہا تھا اور سب کو بلیم کر رہا تھا کہ یہاں پر جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ ان سب کی وجہ سے ہو رہا ہے لیکن پھر یہاں پر ایک لڑکی جس کا نام سوشی ہے وہ اس کو کام ڈاؤن کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہم یہاں پر اب بہت مشکل میں ہیں اور اگر ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں تیم پا کرنا ہوگا اس طرح لڑنے سے تو کچھ بھی نہیں ہو پائے گا یہاں پر ان کو بچانے والے یعنی گونگ اور ان کے ساتھی ابھی بھی ان لوگوں کو تلاش کر رہے تھے جبکہ ماؤن نے گونگ کے لیے بہت سے ویپنز بنائے تھے جو کہ انہیں مونسٹر سنیک سے لڑنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا اور یہیں اب ہم گونگ کو ایک اور ساتھی کو دیکھ رہے تھے جو کہ ایک ریور کی طرف بڑھا تھا پانی پینے اور کلیکٹ کرنے کے لیے اور اچانک ایک اڑتی ہوئی کے ریجر اس پر اٹیک کر دیتی ہے اور اصل میں یہ ایک مونسٹر فش تھی جس کے بہت بڑے بڑے تیتز تھے اور یہ فشز پانی کے باہر بھی فلائے کر سکتی تھی اسی لیے انہیں فلائے فشز کہا جاتا ہے وہ فش دوبارہ اس پر اٹیک کر دیتی ہے لیکن وہ بہت مشکل سے اس سے بچتے ہوئے اسے اپنے ہاتھ میں کیچ کر لیتا ہے اور اسے دوبارہ وہ ریور میں پھینک کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد وہ جان چکا تھا کہ یہاں پر صرف ایک فلائے فش نہیں ہے کیونکہ جتنا اس جگہ پر شور تھا اس کے اکارڈنگ یہاں پر بہت ہزاروں کی تعداد میں فشز تھی وہ لڑکا چلتی سے جنگل کے اندر بھاگتا ہے اپنے ساتھیوں کو ان فشز کے بارے میں بتانے کے لیے لیکن وہ فشز بھی ان کا پیچھا کرتی ہے اور ان فشز کے اٹیک سے بچتے کے لیے وہاں پر موجود سبھی لوگوں کو وہاں سے بھاگنا پڑا تھا لیکن وہ کتنی بھی تیزی سے بھاگ پاتے وہ فشز ان سے بھی زیادہ تیز تھی اس لیے وہ لوگ لڑنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ویپن سے اپنے سامنے آنے والی فشز کو مارتے ہیں لیکن وہ اب سب کے سب فشز کو بھی نہیں مار سکتے تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ تھی اس لیے وہ لوگ درختوں کے پیچھے چھپ رہے تھے جبکہ ماو اب ان فشز سے لڑ رہا تھا تاکہ ان کے گروپ کے باقی لوگ وہاں سے بھاگ سکیں اور اس کے ریزلٹ میں اس نے خود ہی اپنا نقصان کروا لیا تھا ایک فلائ فش نے اس کے ہینڈ پر پائٹ کر لیا تھا اور اب یہاں پر گونگ کو فیل ہوا تھا کہ یہ فشز صرف فوق کے ساتھ ساتھی ٹرابل کر رہی تھیں اس لیے وہ جنگل میں ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر فوق نہیں تھی اور اس طرح کرنے سے وہ لوگ اس اینیمل کے اٹیک سے بچ گئے تھے لیکن خطرہ ابھی بھی نہیں ڈلا تھا کیونکہ ماو کو یہاں پر بہت بڑے اینیمل کا فوٹ پرنٹ یعنی پاؤں کا نشان نظر آیا تھا وہ لوگ اوپر درخت کی طرف دیکھتے ہیں جہاں عجیب سا مونسٹر تھا ان میں سی ایک آدمی اس مونسٹر کو ایک پتھر سے مارنی ہی والا تھا کہ تب ہی دوسرا آدمی انہیں روکتا ہے لیکن اسی دوران اس کریچر کو ایک عجیب سا ٹینٹیکل آ کر کھا لیتا ہے یہ ریڈ کلر کا ٹینٹیکل ہم پہلے بھی مووی میں دیکھ چکے تھے اور پھر ایک بہت بڑی سی کریچر جمپ کرتی ہوئی آسمان سے ان کے پاس گرتی ہے اور یہاں پر ہمیں ریویل ہوتا ہے کہ یہ ایک مونسٹر فروگ تھا جس نے پہلے بھی اپنی ٹنگ کی ہلپ سے لوگوں کو کھایا تھا سب لوگ اس کریچر کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر چکے تھے اسی لیے وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں لیکن وہ مونسٹر بھی اب ان کے پیچھے پیچھے تھا اور وہ اپنی بہت بڑی سی ٹنگ نکال کر اب ایک اولڈ مین کو پکڑ لیتا ہے پر اس اولڈ مین نے اس پڑے سے مونسٹر کے آگے ہاتھ نہیں مانی تھی اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک ٹری کو پکڑ لیا تھا اور اب باقی لوگ بھی اسے بچانے کے لیے آگے تھے سب لوگ مل کر اسے اپنی طرف کھینچ رہے تھے لیکن یہ سب کافی نہیں تھا کیونکہ وہ مونسٹر بہت زیادہ پاورفل تھا اسی لیے اب وہاں پر ایک آدمی اس مونسٹر کی ٹنگ کو کارٹنے کا سوچتا ہے اور جیسے ہی وہ اپنی نائف اس کی ٹنگ پر لگاتا ہے تو اس کی ٹنگ کو تو کچھ نہیں ہوتا بلکہ اس کی ٹنگ میں سے ایک ایسا لکوٹ نکلا تھا جس سے اس دوسرے آدمی کا فیس پورا کا پورا چل چکا تھا اور اب یہاں پر ما اوجو کے کافی آگے چلا گیا تھا وہ اپنا بنایا ہوا ویپن لے کر واپس مرتا ہے اور اس ویپن سے اس مونسٹر فروگ کی آئی پر اٹیک کر دیتا ہے جس سے اب اسے بہت زیادہ پین ہو رہا تھا اور اسی پین کی وجہ سے وہ اولڈ مین کو بھی چھوڑ چکا تھا اسی وجہ سے سب لوگوں کو وہاں سے بھاگنے کا بھی موقع مل جاتا ہے وہ سب لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں لیکن مونسٹر فروگ بھی اب غصے میں آ چکا تھا اس لیے وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور وہ جمپ کرتا ہے اور اس کی ایک چھوٹی سی جمپ نے اتنا فاسطہ تیہ کر لیا تھا جتنا ان لوگوں نے کافی دیر بھاگ کر کیا تھا اور اس سے پہلے کہ اب وہ لوگوں کو کھا جاتا یہاں پر بہت بڑا سنیک اسے ہوا میں ہی کھا لیتا ہے یہاں سب لوگ کی نظارہ غور سے اور ڈرتے ہوئے دیکھ رہے تھے جہاں ایک بہت بڑے سے فروگ مونسٹر کو ایک سنیک مونسٹر نے کھا لیا تھا آگے بھاگ رہے تھے سنیک بھی بہت تیزی سے ان کے پیچھے پیچھا آ رہا تھا اور اس دوران آلڈ مین اور وہ بوائے جس پر فروگ کا لکوٹ گرا تھا وہ لوگ آہستہ بھاگ رہے تھے اسی لیے سنیک انہیں کھانے والا تھا لیکن لکی لی وہ فورسٹ میں ایسی جگہ پر چلے جاتے ہیں جہاں پر ٹریز بہت قریب تھے اور ان کے اندر مو کرنے سے سنیک کا مو ان ٹریز کے درمیان میں پھنس جاتا ہے اور ان لوگوں کو بچنے کا چانس مل جاتا ہے اور اب یہاں پر ایک آدمی ان دونوں کو بچانے کے لیے سنیک کا دھیان ڈائیورٹ کرتا ہے اس پر ایک کوکونٹ گرا کر لیکن یہ کرنے سے اس نے اپنے آپ کو ہی خطرے میں ڈال لیا تھا اور جیسے ہی سنیک اب اسے کھانے والا تھا وہ بہت تیزی سے جنگل کے اندر بھاگتا ہے اور خود کو چھوٹے چھوٹے پودوں کے اندر چھپا لیتا ہے جس سے سنیک اسے دیکھ نہیں پایا تھا اور اس طرح فلحال کے لیے وہ بھی بچ گیا تھا اس کے بعد اب مانسٹر واپس پیچھے کی طرف مڑا جہاں پر وہ اولڈ مین اور دوسرا لڑکا تھا اولڈ مین تو یہاں سے بچ کر دوسری طرف بھاگ گیا تھا جبکہ دوسرے آدمی کو یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ سنیک اس کا ہی پیچھا کر رہا ہے اور جیسے ہی اب وہ پیچھے مو کرتا ہے تو سنیک کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گیا تھا وہ آدمی اب سنیک سے معافی مانگ رہا تھا وہ اسے رویسٹ کر رہا تھا کہ پلیس مجھے چھوڑ دو لیکن انفورچنیٹلی سنیک اس کی کوئی بات نہیں سمجھتا اور وہ اسے کھا جاتا ہے جبکہ باقی سب لوگ اب سنیک سے بچنے کے لیے ایک ریور میں جمپ کر دیتے ہیں اور پانی میں چھپ جاتے ہیں جس فضا سے سنیک اب ان سب کو وہیں پر چھوڑ کر اپنے کیف کی طرف پر جاتا ہے جہاں کیف کے اندر لوگوں کو جیسے ہی زمین کے اوپر فائبرشن پیل ہوتی ہے تو وہ لوگ مرنے کا ڈراما شروع کر دیتے ہیں تاکہ سنیک انہیں مرا ہوا سمجھے اور انہیں کچھ نہ کہہ پائے اور یہاں پر اب اس بڑے سے سنیک نے آ کر اس آدمی کو پھینکا تھا کہ گونگ کا ہی ساتھی تھا اور اب جیسے ہی اس مونسٹر سنیک نے یہ دیکھا تھا کہ اس کا بیبی مر چکا ہے تو وہ اب بہت زیادہ غصے میں آ چکا تھا اور جیسے ہی وہ غصے میں یہاں سے جاتا ہے تو وہ سب لوگ یہاں سے باہر جانے کا پلان کرتے ہیں اور اب یہاں پر وہ سب لوگ یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے جبکہ سنیک کے باقی ایکسپیٹ ٹوٹ گئے تھے اور گونگ کی بیٹی کو انہوں نے وہیں پر چھوڑ دیا تھا جسے اب کوئی راستہ نہیں ملا تھا سوائے اس کے کہ وہ وہیں پر پیٹی رہتی وہ سنیک سے اس طرح کانٹیکٹ کرتی ہے جس طرح وہ فود نہیں ہے بلکہ وہ تو انہی کے ساتھ ہی ہے اور یہاں پر یہ بیبی سنیکس اس کو اپنی موم سمجھ رہے تھے اور اب وہ سنیکس گونگ کے بیٹی کو چھوڑ کر اس طرف جاتے ہیں جہاں پر باقی لوگ تھے جس میں سے بسنس مین اس نیسٹ میں سے پاہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا لیکن ہم پر ریویل ہوا تھا کہ وہ بسنس مین بہت سلفش ہے اسے لیے اس نے اپنے ہیلپ کرنے والوں کے بارے میں بھی نہیں سوچا تھا بلکہ وہ وہاں سے بھاگ چکا تھا اور اتنے میں اس نیک نے وہاں پر ایک آدمی کو مار دیا تھا اور یہیں دوسری طرف اب ہم گونگ اور اس کی ساتھیوں کو دیکھ رہے تھے جن کو جنگل کے درمیان میں ایک عجیب و غریب بلڈنگ نظر آئی تھی یہ جگہ کافی پرانی تھی لیکن پلحال ان کو اس جگہ کی صورت میں ایک شلٹر مر گیا تھا اور وہاں جانے پر انہیں پتا چلتا ہے کہ اصل میں یہ بلڈنگ ایک لیپورٹری ہے اور انہیں یہاں پر اب ایک سولڈر کا سکیلٹن بھی ملا تھا جس کو دیکھ کر پتا چل رہا تھا کہ وہ بہت عرصہ پہلے مر چکا تھا اور اب یہاں پر بوکس وغیرہ پڑھنے کے بعد انہیں ریالائز ہوا تھا کہ یہاں پر لوگ اس جگہ کی کیریچرز کے اوپر ریسارچ کرنے کے لیے آئے تھے اور اصل میں ان کے ایکسپیریمنٹ کی وجہ سے ہی یہ کیریچرز اتنے بڑے بڑے مانسٹرز میں چینج ہوئی تھی وہ لوگ یہاں پر پڑی ہوئی مشینز کے ذرگے رسکیو ٹیم سے کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر اب بہت سارے سنیک ہو چکے تھے اور وہ لوگ ان دونوں لڑکیوں کو کھانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے پر سب سے پہلے نکلا ہوا سنیک ان سارے سنیکس کو روک دیتا ہے کیونکہ اس سنیک کو لگ رہا تھا کہ گونگ کی بیٹی ان کی موم ہے جبکہ یہی سے اب گونگ کی بیٹی کو اپنے فادر کی آواز بھی آنے لگی تھی جو کہ ان کو دھونتے دھونتے سنیک کے اس نیسٹ تک پہنچ چکا تھا فائنلی گونگ کو بھی اپنی بیٹی مل چکی تھی اور وہ اپنی بیٹی اور باقی لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے اس نیسٹ کے اندر ٹری کی ایک جڑ کو ڈال دیتا ہے اور جیسے جیسے اب وہ اپنی بیٹی اور سوشی کے اوپر کی طرف کھینچ رہا تھا تب ہی وہاں پر وہ بہت بڑا سا سنیک بھی آ چکا تھا چونکہ اب بہت زیادہ غصے میں تھا لیکن اس سے پہلے وہ سنیک ان کو کچھ کرتا یہاں پر ماؤ انٹری کرتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ میں پکٹی ہوئی ایکس سے سنیک کی آئی پر اٹیک کر کر اسے دو منٹ کے لیے وہاں سے دور کر دیتا ہے جس دوران گونگ کو موقع مل چکا تھا کہ وہ ان لڑکیوں کو باہر نکال لے اور جتنے دیر میں گونگ یہ کام کر رہا تھا تب تک ماؤ سنیک سے لڑتا رہتا ہے لیکن وہ بھی کتنا لڑ پاتا جہاں پر اب آخر سنیک اسے کھانے ہی والا تھا لیکن پیچھے سے ان کا ایک اور ساتھی آ کر اپنے ویپن سے سنیک کی دوسری آئی پر بھی اٹیک کر دیتا ہے اور یہی موقع دیکھتے ہوئے ماؤ ایک ٹری کو گرا دیتا ہے جس کی وجہ سے سنیک اب ان سے کافی دور ہو چکا تھا لیکن یہی دوسری طرف ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ لڑکیاں ابھی تک باہر نہیں نکل پائی تھی اور یہاں پر آخری منٹ میں ان کی ہیلپ شپ کا کیپٹن کرتا ہے وہ ان دونوں لڑکیوں کو اوپر کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ دونوں لڑکیاں تو باہر نکل گئی تھی پر وہ کیپٹن وہی پر مر چکا تھا اس نے ان لڑکیوں کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا تھا اور ابھی وہ لوگ اپنی جیت کا جشن منع ہی رہے تھے کہ تب ہی وہ دیکھتے ہیں کس نے کو بھی ہوش آ گیا تھا جسے انہوں نے اس بڑے سے ٹری سے نقصان پہنچایا تھا اور یہی اب ہمیں بزنس مین کو بھی دکھایا جا رہا تھا جو بھاگتے بھاگتے اسی جگہ پر پہنچ گیا تھا جہاں سے اس نے سٹارٹ کیا تھا اور جس آدمی کو اس نے مارا تھا اسی کی باڈی سے ٹکر لگ کر وہ اب اسی نیسٹ میں گر چکا تھا جس نیسٹ ہے وہ بہت مشکل سے نکلا تھا اور اسے یہاں پر اب بیبی سنیکس کھا چکے تھے یہی پر اب ہم باقی سب لوگوں کو دیکھ رہے تھے جو کہ اس نیسٹ سے بچ کر بھاگ رہے تھے لیکن یہاں پر ماو سب سے کہتا ہے کہ ہم تھوڑی دیر سے زیادہ اس نیسٹ سے بچ کر نہیں بھاگ سکتے اسی لیے ہمیں اس نیسٹ کو ختم کرنا ہوگا اس کے کہنے کے اکورڈنگ ہی اب یہاں پر سنیک بھی آ چکا تھا وہ سب لوگوں کو آگے پھیج دیتا ہے اور خود اس نیسٹ سے لڑنے لگ جاتا ہے سنیک جیسے ہی مرتا ہے وہ اپنی ایک سے سنیک کے نیچے سے گزرتے ہوئے اس کی پوری بوڈی پر کٹ لگا دیتا ہے لیکن اس اٹیک سے سنیک کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا بلکہ وہ ماو کو ہی مارنے والا تھا اور ماو کو یہاں پر بچانے کے لیے اب اس کا دوسرا ساتھی آیا تھا اور وہ دونوں اب جان بوچ کر دوبارہ جنگل کے اندر جاتے ہیں تاکہ باقی سروائیورز وہاں سے بھاگ سکیں اور وہ سنیک کو ڈائیورٹ کر دیں وہ دونوں اس سنیک کو اس ٹری تک لے کر آتے ہیں جس کے اندر سے فلیمیبل لکویڈ ڈیکل رہا تھا یہاں اب سنیک بھی ماو کے ساتھی کو دیکھ چکا تھا لیکن اس کو کھانے سے پہلے ہی سنیک کو اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے یہ ٹراب بنایا ہے جبکہ دوسری طرف ہم گانگ کو دیکھ رہے تھے جو اپنی بیٹی کو وہاں سے بھاگنے کا کہہ کر خود ان کی مدد کرنے کے لیے جاتا ہے اور یہی پر اب ماو نے اپنا سٹیک اس فلیمیبل لکویڈ میں ڈپ کر دیا تھا یہی پر اب ماو کا ساتھی بھاگتے ہوئے چنگل سے دوبارہ واپس آتا ہے جہاں پر گانگ چنگل کے اندر چانے والا تھا وہ سب لوگوں کو وہاں سے بھاگنے کا کہہ رہے تھے جس سے گانگ کو اندازہ ہوا تھا کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور ان کے پیچھے دیکھتے ہی یہاں پر سچ میں کچھ بہت غلط ہو چکا تھا اس سنیک نے دوبارہ گانگ کی بیٹی کو کھا لیا تھا جسے دیکھتے ہی اب کون کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ سنیک سے خود لڑنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے اور جیسے ہی وہ اسے لڑنے کے لیے سنیک کے آگے چاہتا ہے تو سنیک اب اسے کھانے والا تھا پر سنیک کے موں کھولتے ہی اب وہاں پر فورسپ سے ماو نکلا تھا جس کے ہاتھ میں آگ تھی جسے ڈر کر سنیک دوبارہ جنگل کے اندر بھاگیا تھا اور ماو بھی اب اس کا پیچھا کر رہا تھا اور سنیک جیسے ہی ان ٹریز کے پاس پہنچتا ہے جس میں سے فلیمیبل لکپڑ نکل رہا تھا تو ماو وہاں پر اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی آگ پھینک دیتا ہے جس سے وہ سنیک اب پورا کا پورا جل چکا تھا اور وہ اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے جنگل سے دوبارہ باہر نکلا تھا لیکن وہ اپنی جان نہیں بچا پایا تھا کیونکہ وہ مر چکا تھا گونگ جلدی سے اس میرے ہوئی سنیک کے پاس پہنچتا ہے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اور اس نیک کا مو کھولتے ہی گونگ کو فورا اپنی بیٹی کا ہاتھ نظر آتا ہے جسے وہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے لیکن گونگ کی بیٹی اب کچھ ریسپانس نہیں کر رہی تھی ان کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ مر گئی ہے اسی لیے وہ اس کو لٹا کر ہوش دلانے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ منٹ کی محنت کے بعد ہی کچھ قسمتی سے اسے ہوش آ بھی جاتا ہے جسے زندہ دیکھ کر اب گونگ اور اس کے باقی ساتھی بہت زیادہ خوش ہوئے تھے اور آخر کار وہ لوگ اس نیک سے بچ ہی گئے تھے جسے دکھاتے ہوئے یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے